ڈاکٹر سی وائیس خان ایک ایسی شخصیت جو اپنی زندگی میں بھی اور بعد از مرگ بھی اپنے کارناموں سے نہ صرف ملک اور ملت بلکہ پوری دنیا کو فائدہ پہنچا رہی ہے ڈاکٹر سی وائیس خان کی یاد میں بینگلورو کے فریزر ٹاؤن جلسہ بینکٹ ہال میں 25 دسمبر بروز ایتوار ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی سابق ریاستی وزیر آر روشن بیگ اور دیگر اہم شخصیات نے اس تقریب میں حصہ لیا چالیس سال تک دو ہزار سے زائد طبی مضامین لکھنے والے ڈاکٹر سی وائیس خان کا یہ کارنامہ انڈیا بک آف ریکارڈز میں درج ہوا ہے آپ کے انتقال کے بعد حاصل ہوئے انڈیا بک آف ریکارڈز کی توصیفی سند اور میڈل کا اجرہ آر روشن بیگ کے ہاتھوں اس تقریب میں عمل میں آیا اس موقع پر یہ بات کہی گئی کہ مسلسل چالیس سال تک اوام الناس خاص طور پر اردو قارعین کو طبی معلومات فراہم کرنے والے مرہوم ڈاکٹر سی وائیس خان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اپنے دور حیات میں ڈاکٹر سی وائیس خان نے میڈیکل کے تقریبا ہر موضوع کو قلم بند کیا مزامین کولمز کتابوں کی شکل میں انتہائی قیمتی معلومات اوام تک پہنچائیں نہ صرف طب کے میدان میں بلکہ تعلیم کے میدان میں بھی جیم اسکول کے ذریعے نمائی خدمات انجام دیں کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمن وظیف ایاب آئی ایس آفیسر عزیز اللہ بیک کی صدارت میں یہ تقریب منقض ہوئی اس جلسے میں ڈاکٹر سی وائیس خان کے آرٹیکلز مزامین کو اکھٹا کرنے میں مدد کرنے والے سید عثمان احمد باشا کو خصوصی تہنیت پیش کی گئی محمد تنظیم اللہ کے اظہار تشکر اور مولانا محمد ارشاد مفتاہی کی دعایا کلمات کے ساتھ یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی محمد تنظیم اللہ بیشتر اللہ مکفینا بحلالکا الحرامتا و آغلینا بفضل کا عمد نسیوار اللہ محفظنا اللہ احمد تنظیم اللہ محمد تنظیم ہماری عزیز دو دکر ماجدین فانسا دکر بریشی صاحب ہماری عزیز دو استراد درائن صاحب جنب استخدار صاحب جنبا روزین اکوستر صاحب مجھے بڑا فکر ہے کہ میں جنب خان صاحب کا دوسرا ان کی مجھے چاہت ملی ہمیشہ مجھے وہ اگمیر کرتے رہے اگمیر سے پہلی منسٹر بننے کے بعد تھی جب میں کاریج کی زمانے سے بھی میں جب ایک سٹرگلین سٹوڑنٹ ریڈل کا اس وقت سے بھی میں ہماری عزیز دائی کرتے رہے اور اس کے بعد میں یہ دو چیزیں پہ بڑا فکر محسوس کرتے تھے اس کی جو کناڑکا میں حاجیوں کی جو خدمت کی اس حمدہ سے مجھا جکرام یہاں سے چاہتے تھے اور جس طرح ہندوستان میں سب سے خوبصورت ایک حج ہو ایک حج بھاؤن جاکہ لوڑ میں تعمیر ہوا اور دوسرا بڑے فکر ان کو بڑا فکر ہوا کہتا تھا کہ یہ بورین محسوس کرتا ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں ایک نئی میڈیکل کالیج میں نے شروع کروائی تھی دو سو دو کروڑ کے بجٹ سے اس سے بھی بڑے خوش تھے ہمیشہ اسے کہتے تھے کہ یہ دو چاہتے ہیں ہمیں آپ کے ہمیشہ یاد کریں گے تو رہے ہاتھ آج ہمیں مجھے خوشی ہے کہ ان کے قلزم جناب صلی اللہ خان صاحب اور ان کے دو چاہتے ہیں سب دن کر آج یہ جلسہ منخفض کیا ورنہ رات بھی بات بھی چند دن گاریت کی چند دن کالزیتی پیغام میں مجھے خوشی ہے مگر ایک سام کے بار پہیں آپ کو یاد کر کیے ان کی یاد میں یہ نحن جنہیں بہت خوشی کی بات جناب صلی اللہ جلد نجھے مطلب کرنے آئے وہ تاریت جو بتا رہتے ہیں وہ سکھ میں گران کے سفر میں جا رہا تھا میں نے کہا کہ آپ کروائی آگے بڑھائیے انہیں سفر پہ جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں میرا رہنا اس کنسے لے ضروری ہے تو میں ایران سے واپس سفر سے آنے کے بات یہ درسام میں خان صاحب کو مہاشرے کے بارے میں بڑی پیٹر میں بڑے خوشی کی بات ہے کہ آج خواتین میں اچھی خواتین میں یہاں ہمیں انہیں ہیں لہنہا ہم تو سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہے صرف پیچھے گھروں کے لئے صرف ان کا کام جو ہے دستان خانہ پکھانے کے روم میں ہی ہے آج اسی خواتین میں خواتین میں ہوں جنہیں بڑے خوشی کی بات ہے اور ان کو ہمیشہ ایدیشن تھا کہ اس نے معاشرے کو آج بھی ایسے حالات ان کو فرد کرنے چاہے ہیں دیکھ کر پہ مدروسوں کی ضرورت ہے اس نے بری دو بھیجن میں کو درخص کرنا ہمارے دو سالہب سے یہ بھیجن خان صاحب کے نام سے ہر ایک پہنہ یقین جمع ہو آج کے حالات حضرہ پہ معاشرے پہ آج کے حالات حضرہ پہ آج کس طرح ہمیں حالات سے کس طرح سمجھوکہ کرنا چاہیے حالات کو کس طرح تیز کرنا چاہیے موجودہ حالات میں ہم کو کس طرح رہنا چاہیے اس سب کے اوپر جرے خور کرنا چاہیے اور اب وہ زمانہ کہا کہ ہم وہی جہلیے تجھر رہی کہ وہی جو ہمارے بخاؤل پروفرسر شیخ علی صاحب کہتے تھے سوستی، مستی، زبردستی یہ تین بیماریاں ہی لے کر چڑے تو خاؤں آگے نہیں بس ہمارے بچیوں کو پڑھانا ہے ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے کسی دنوں کا ایک واقعہ یاد آرہا انفوسس کے چھہران جو ہے نائن گنتی اپنی اہلیہ خدا ملتی کے ساتھ اسی گھر پہ گئے کیونکہ دعوت کی تو دعوت پہ گئے تو نائن گنتی گھر میں دیکھتے بہاور امبرش ہو گیا کہ ہمارے کا چمچ بھی بھی ہے چون سmon سنان 1980 سنان بھی Mog policeman کائن بھی رکحے کPAب پاس ہی میں جو گھرا کا آن پڑھستی اپنے ثلی میرے پہقدی اپنے آئی بیگن سے ریچ لوگاں سکتے ہیں ریچ تو ان کی آلیاں دیکھا نو نو دیار گریب میں نے دیکھا ان کا آلیشان ملد اس طرح انہوں نے آلیشان دعوت کی بھی ریچ نو نو دیار گریب تو سودامنتی نے کہا کہ میں ان گھر میں دو گھر کے لہی میں سارے گھر میں کہیں ایک کتاب مجھے لگت نہیں ہے جس کے گھر میں یہ کتاب بھی نہیں ہے وہ وہ بہت خریب ہیں وہ بہت خریب ہیں تو ہمیں آج بچوں کو پہنا چاہیے صرف موبل پہ بیٹھ کے نوز دیکھنا نہیں بلکہ گھر میں بیٹھ کے ہاتھ میں اکواہ پڑھ پہنے کیا لگتا ہے اور ہمار بھائزہ آپ کو خاص سے چاہیے کہ خواہتین کا ساتھ دیکھ اور گھر میں رہیں ہاتھ میں پانچ دن تو بچوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھائیں بچوں کو پڑھا سا پری چھوڑیں بچیں کچھ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ان کو سنیں ان کو خیو کریں آپ بچوں کو اگر کر کے آپ کہیں ہیں بچوں کو جب تک آپ آج پہ بہا ہو جائیں جب تک آپ ان کو کھنٹر نہیں کریں ساتھ دوستی کے ساتھ چلیں گے اور موبرٹ اور لاکھٹا پہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں جو سوما میں بچوں کو نہیں دیکھنا ہے وہ غلطی سے ہی ان کے ہاتھ پہ نہ لگیں یہ 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 معاشرے میں بچوں کے اوپر لیہا رانے ہو اور بچوں کو ساتھ دوسری کے ساتھ اور بچوں کو پڑھ رہے ہیں کوئی مائجک میں نہیں ہے کوئی مائجک سٹک نہیں ہے سب سے بڑھی مائجک سٹک جو ہے جادور کی چھڑی اگر ہے تو وہ تعلیم ہے اگر تعلیم بچوں کو تعلیم ہے اگر بچوں کو اچھی نیٹ لے رہے تو کوئی اس کو روپنگ کریں وزیر جناب آج ایک وزیر پایا ایس افسر ہے ایک افسر بن سکتے ہیں اگر ایس افسر بنانا ہے ایس افسر بنانا ہے ایک افسر بنانا ہے تو ضرور نہیں جیسا چیپ ایس کے بعد ہر سکتے ہیں چیپ سکریٹ ہی بڑا افسر ہوتا ہے اس طرح سارے بلک میں وزیر آزم کے بعد سب سے بڑا افسر ہوتا ہے جناب زفر سای فلاسہ بڑا وہ کیا میرے سکتے ہیں اسے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس talent ہو اگر سانیا میں talent ہو تو سارے ہندوستان میں سانیا بڑا ہو ارفان خان میں talent ہو سارے ہندوستان میں اور ہندو ایک سکتے ہیں مسلمان ان کے تائم نہیں ہو جائے پچاس ہزار اگر سٹیڈیم کا تو پچاس ہزار کے لوگ میں ان کے گھر پھجائیں وہاں تاسو بھی ہیں ہارٹ بھائیں ہمیں چاہیے ہی ہمارے بچوں کو سارے ہارٹ ہمیں بھی ڈرامے کا صور کی ہمارے بچے ہمارے بچے ہمارے بچے اہکاریں بچہ دیکھتا رہیا بچہ بچے بچوں کو ہمارے دو سواب سے یہ وزن خان صاحب سے بنائیں اور ہر مہنا ہم تلیم بیٹھیں بیٹھ کر ہمارے دو سواب سے بیٹھ کریں کس طرح آگے بڑھانا چاہیے کس طرح نوزان بچوں بیٹھ کرنا چاہیے کئی سکولز ہیں بینڈال کے جو پیوٹ سکولز ہیں تو سکولوں میں روڑینا کاؤسل صاحبار جیسے خابر شخصیت وہ ان کو بیٹھ کریں کانسلی کریں آج وقتیں دو رہے تھے کہ ہم کو کانسلیٹ بھی دو رہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرید کوچھوں میں گریس کی شاہد گریگری میں ہیں میں تو درخش کرنا کہ جہاں بھی دوا کی دکھا دیں جائے دوائیں نہ کریں دوائیاں بھی آج کے ملک میں آپ کو شاید بتا ہے یا نہیں ہے 20 سے 22 پرسنٹ تک دوائیاں نخلی دوائیاں بیچی جاتے ہیں اس لیے جنرک دوائیاں کریں گے زیادہ دیکھ دوائیں گے دوائیاں کریں گے اور جو گریہ پوچھے میں جو دوائیاں کھانے بڑیا ہیں وہاں جو آج کے بچے جو اس ریفریس میں آ رہے ہیں درکس کی یہ بہت بڑا پٹالا ہے ہمارے بچوں کے اوپر آپ لینا نہیں لکھی ہیں تو بچہ کر درکس درکس بہت بڑی طرف ہے کل وہ ایسا پیدا کر لے گینا وہ بچہ کسی خوابی میں ہی ہے اس لیے ہمارے بہنوں سے بھی گزارش ہے ہمارے بھائیوں سے بھی گزارش ہے یہ ہمارے مہاشرے میں بچن لوگوں کو خاص بھی داری چاہتے ہیں یہ چلدہ باس کے ساتھ ہمیں بات کریں ہم باتیں جو ہیں ایک تو وہ اردو جو بھی لکھتے تھے وہ عام فرم لوگوں کے لئے لکھتے تھے نارمل کامن جیسی بڑی سلیس عام فرم مردو لکھتے تھے جو کم پڑھا لکھا انسان بھی اسے آسانی سے پڑھ لیتا تھا اور سمجھ لیتا تھا یہ تو وہ تھے اور دوسری بات جو تھی وہ بہت انرجی سے چھارج جو انسان تھے ہر بس بری ایکٹیو انٹائن اور بہت سے کام کرنا چاہتے تھے بہت وقت بہت سے کام کرنا چاہتے تھے چھارج دادنی تھے بہت سے کام کرنا چاہتے 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 تھے یہ ایک چیز ان کی جو کی بیٹر یوٹلائزیشن اف ٹائم یہ وہی شاید ان کا وطیرہ تھا کہ وہ ہر چیز جو ہے وقت پر کرتے تھے اور بہتر استعمال وقت کا کرتے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے سارے کام ایک ساتھ کر پائے اس لیے کہ ہر کسی کے پاس چوبیس دن میں چوبیس گھنٹے ہی رہتے ہیں مگر ہر کوئی اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا ڈاکٹر صاحب کا یہ کہ یہ تھا کہ انہوں نے وقت کا بہتری استعمال کیا تو اس وجہ سے وہ اتنے کام کر پائے اتنے کارنامے انجام دے سکے نمبر ٹو وہ ہر چیز پہ پنکچول تھے وقت کی بہت پابند نہیں کرتے تھے ہر چیز کو وقت پہ اور جو کام بھی انہوں نے شروع کیا اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے یہ ان کے خاصیت تھی ڈاکٹر صاحب یہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ہمیشہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ہمیشہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنے بڑی شخصیت ہونے کے باؤجود ہم جسوں سے اسپیشلی مجھ سے جو ہے بہت ہی شفاقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے یہ ان کا بڑکپن تھا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے یہ ان کا بڑکپن تھا آپ کا سیوائس خان کے بارے میں کچھ کہنا ہے ایسا ہے کہ سورج کو لائم دکھانا ہے سب لوگ بہت کچھ کہے چکے ہیں میں ایک بات سب کا سمیٹ کے ایک بات کہوں گا انہیں بھی ڈاپٹس آپ سے ملا ان سے روبرو باتیں ہوئی ان کے ساتھ ٹائم گزارا تو میں ایک ہی بات میں بولوں گا آپ کو میں نے اوپر دیکھا اللہ کی طرف اور پوچھا کہ اللہ سب پوچھا یا اللہ میں نے کیا کیا تھا ایسی سکشیت ایسے ہنر مجھ میں کیوں نہیں ہے I hope سب کچھ اس میں آ گیا ہے اصل میں سی و ایس کان ایک ایسا نام ہے جو آج بہت مشہور ہے ہر دل عزیز ہیں اور سب جانتے ہیں ان کے کارنا میں انہوں نے جو لکھا ہے جو معاشرے کو جو دیا ہے اور سب جانتے ہیں لیکن میں ان کو انیس سو چھ سٹھ انیس سو پینس سٹھ چھ سٹھ سے جانتا تھا اس زمانے میں وہ روزنباہ سالہ کے آرٹسٹ تھے اور میں وہاں سبیریٹر تھا اور بہت سے سارے حباب تھے محمود آئی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے اور راز انتیاز صاحب ادوی ایڈیشن کے مدیر تھے تو ہماری ایک ٹیم تھے اور اس زمانے سے میں ان کو جانتا تھا اس کے بعد انہوں نے رائیڈوے پر لیبریری بھی ایک شروع کی تھی ونانا لیبریری یا ایکانا لیبریری کے نام سے جہاں سے وہ کتابیں ہیں عمد صفیقی اور دیگر مشہور عدیبوں کی کتابیں وہ اپنی لیبریری میں رکھتے تھے ایسی شخصیت کے کوئی ایسا میزان نہیں جس کو انہوں نے جس میں انہوں نے خدم نہیں رکھا اس میں اپنی قسمت نہیں آزمائے کافی دنوں کے بعد انہوں نے ٹپ کی تعلیم حاصل کی اور اپنا دوا خانہ وغیرہ کھولا لیکن اس سے پہلے وہ مختلف شروعوں سے جڑے رہے مختلف کاروبار بھی کرتے رہے وغیرہ وغیرہ یہ ایسی عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی اور دوستوں کے دوست یاروں کے یار تھے اور خاص طور پر ہماری ایک محفل اکثر ہم جما ہوتے تھے جہاں صرف بے تکلف دوست ہی شامل ہوتے تھے ایسے دوست نہیں جن کو ہم زیادہ نہیں جانتے تھے یا زیادہ خریب نہیں تھے تو ایسی محفل جہاں پر ہم پوری بے تکلفی کے ساتھ لطیفے بھی ہوا کرتے وہاں خصے بھی ہم اپنی کہانیاں بھی سناتے اپنی دل کی باتیں رکھتے اور معاشرے کے بارے میں قوم کے بارے میں بھی بہت سنجیدہ گفتگو بھی ہوتی تھی کئی موضوعات پر اس میں منہوم انیس الحق منیر مسیحہ ہمارے دوست پروفیسر خلیل آسلم یعنی سید غنی عروف اسلم عبدالحفیظ وغیرہ یہ سب ہمارے بہت خریبی دوست ہیں ڈاکٹر میمنون سعید بھی اس کو شامل ہوتے تھے تو ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں آج کا یہ جلسہ جو ہے انہی کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے اور انہوں نے جو ریکارڈ آف ایسا محسوس ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں سیف اللہ خان فرزند محترم ڈاکٹر سی وی ایس خان سب کا آج کا دن بڑی خوشی و مسارت کا بھی ہے ساتھ ساتھ غم کا بھی ہے کہ والد محترم ساتھ نہیں ہے پھر بھی ایک ان کا خواب تھا کہ ایک ریکارڈ بنائیں گے کر کے تو انشاءاللہ وہ ریکارڈ تو ہو گیا ہے بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ ساتھ نہیں ہیں ہمارے وہ اور ان کا خواب تھا کہ ایک ایسا پنکشن کر کے عوام میں یہ کریں گے کہ اس طرح سے مسلمان قوم بھی کر سکتے ہیں ایک ریکارڈ بنا سکتے ہیں گھر کے تو انہوں نے بنایا ہے بہت گھر کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے بٹ ساتھ ہی ساتھ غم کا بھی یہ کیا ہے کہ ساتھ نہیں ہے وہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ آوارڈ کب ملا اور کیا ہے اس آوارڈ جی والد محترم ڈاکٹر صاحب کا انتخال نومبر نائنٹین ٹوٹھوزن ٹوٹی ون میں ہوا اور یہ آوارڈ ایکچلی ان کو پہلے سے پتا چلیا تھا لیٹر آ گیا تھا لیکن جو ان کا جو سرٹیفیگیٹ اور جو میڈل ہے وہ ان کے انتخال کے پانچے دن کے بعد ملا وہ افسوس کی بات ہے بٹ ان کے ایک خواہشت کی فنکشن کرنا ہے اگر کے انشاءاللہ وہ کر لیا ہو رہا گیا جی ایکنے کولمز تھے جو سرٹا کیا گیا اوہ اچھا اچھا ان کا جو یہ تھا کہ ریکارڈ یہ تھا کہ تقریبا تین ہزار سے دو ہزار سے زائد یہ لیکنے کولمز آرٹیکلز لکھے تھے تو اس وجہ سے ان کو یہ ریکارڈ خائم ہوا ہے کہ اردو ٹی بھی آرٹیکلز سب سے زیادہ لکھنے کا یہ شرف ملا ہے ان کو اور میس پرپرز میں پبلیش جو ہوا ہے وہ تو یہ ایک ریکارڈ اپنے آپ خائم ہوا ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایشیا بک آف ریکارڈز میں بھی ڈالیں گے دیکھیں گے الحمدللہ اگر کسی نے ان سے زیادہ نہیں لکھا ہے تو ان کو ملے گا وہ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ جائے والد صاحب کے کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے ادارے کو بھی آپ آگے بڑھا رہے ہیں کیا یہ ان کا ایک خواب تھا کہ مسلم قوم کے لئے کچھ کریں گے کچھ یہ کریں گے تو انہوں نے ادارے بھی بنائے ہیں اور چند اداروں میں بھی اس میں میمبران ہوں ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھیں گے اور جاری رکھیں گے اور ان کا نام اور عوام کے لئے کچھ کریں گے کرکے یہ جدو جہت ہے ہماری السلام علیکم آج میں بہت متاثر ہوں بہت خوش ہوں کہ جو سوچ کو بدلو دنیا بدل جائے گے تو ایسا سوچنے والے جو ہمارے چیرمن سر جو نہیں رہے ان کا آوارٹ فانکشن تھا ان کے بک کو جو آرنر ملا ہے انڈیا بک سوک ریکار میں مجھے بس ایک ہی شیئر بولنے کا من کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ بولتے تھے جب بھی ہم میں بیٹھتے تو بولتے کہ سنو خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو always he was challenging he used to bring the change and whatever he used to get the challenge to him میں اتنا ہی بول چکتے ہوں آج وہ ہمارے بھی شنے ہیں بہت افسوس ہیں پیشے سے بھی ڈاکٹر تھے اور سکول بھی چلاتے تھے اور انہوں نے وہ کئیسے وقت نکالا کہ وہ یہ کام بھی کریں ساتھ میں سلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب کی بیوی ہوں ہوتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ہر چیز مانیج کرتے تھے جیسے کہ سکول وقت نکالا وقت کی بھی میں بولتے تھے he was always very much busy کیا شدول رہتا تھا ان کا کتنا بیسی رہتے تھے وہ actually ان کا time management کا جو تھا بہت اچھے سے تھا ہر چیز وہ planned activity میں کرتے تھے usually articles وہ صویرے فجر کے بات بیٹھ کے بھی لکھتے تھے کبھی رات میں بھی لکھتے تھے اور youtube channel پہ بھی ہوں کے کئی سارے ویڈیوز ہیں جنہوں نے اچھے سے ریکارڈ کر کے ہم کو اچھا information دیا تو ہر چیز ایک proper planned activity کر کے کرتے تھے اور ہم نہ سبھی گھر پہ بھی بولت ایک طریقہ سے جانا سلکھے سے جانا گے ہم کو بہت سیکھنے کے لئے فر کے لئے کیسے ورکتے تھے وہ فائملی کے لئے ہمیشہ حاضر رہتے تھے انسپائٹ آف ڈیٹھ پورا جو بھی شیڈیول رہتا تھا ہم کو آؤٹنگز لے کے جانا فائملی کو ٹائم دینا گیڈرنگز کرنا اس میں بھی وہ بہت اچھے سے کرتے تھے ڈاکٹر سیوائس خان صاحب کو جو اعزاز ملا آئی ہے تقریباً 35 سالوں کی ان کی محنت ہے تقریباً میں خیال سے جہاں ڈاکٹر سیوائس خان صاحب کو جو اعزاز ملا آئی ہے اور یہ آرٹیکلز کا جو سلسلہ شروع کیا ہی ہے پہلے تو جہاں اردو سے اتنی اے نہیں تھی ڈاکٹر صاحب سے ایک مرتبہ ایک مشہور واقعہ ہوا تھا بیلور میں کتنی ریکیٹ کیا بلکی کہ ڈاکٹرز جو ہے کتنی نکال رہے ہیں تو اکثر اور بشتر جو ہے وہ غلط افائیں تھی وہ تو اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب خالم اٹھا ہے اور مجھے جہاں تک یاد ہے جو شروعات میں جب ڈاکٹر صاحب لکھتے تھے وہ ان کی پہلی زوجہ زمورد بیگم صاحبہ مرہوم وہ یہ بولتے تھے وہ لکھتی تھی اس کے بعد جو ہے سلسلہ جو ہے وہ خود سیکھے لکھنا کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے اردود سے تو یہ تھی پر لکھنا اپنے ہاتھوں سے لکھنا جو ہے وہ بعد میں چروع کیا اور یہ سلسلہ جو ہے میں خیال سے ڈاکٹر صاحب بھی سوچے بھی نہیں تھے ہوں گی چاہے کہ جہے اتنی طویل عرصے تک جو ہے آرٹیکلز لکھیں گے جاری لکھیں گے یہ صرف تیبی مزامین تک ہی نہیں رہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے تو جہے ہر میدان میں اپنا خلم اٹھایا جیسے اپنا کیا ہوگا ہے ہسٹری ہے تاریخ محصور یہ تاریخ محصور جو کتاب لکھیا آپ نے تو جہے تقریبا ہزار سزائے صفات کی ہو گئی تھی تو اس کو جہے اتنی زخین کتاب یہ نہیں ہوں گی بلکہ دو حصوں میں تقسیم کیا یہ ایک تاریخ محصور سلطانی خوزاداد کے کی جو ہائیدر علی کے دور زمانے کی یہ ہسٹری اس کو مستمیل تو دوسری بنائی مردی حقیت سلطان کی یہ جو ہے صرف سلطان کی تعلق سے تو دولوں کتابیں بہت یہ ہوئی آج مجھے جہاں تک یاد ہے یہ کتاب جو ہے دہلی میں جو ہے اس کی سیکنڈ ایڈیشن چھپنے والی ہے وہ کچھ مہینوں پہلے جو ہے ہم سے صاف کپی لیے ہے دہلی سے چھپنے والی ہے اور یہ پہلی جو کتاب تھی دہلی سے ہی چھپی تھی مالی تاؤن کیا تھا اور جیسے تیب کے سلسلے میں ہے تو میڈیکل زون تو جہاں یہ اس کے طالب اس کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا مشہور چلا اتنا مشہور چلا کہ ہر کسی کے زبان پہ تھا اور یہ اتنا آسان فہم میں کرتے ہیں میں اپنا ذاتی تجربہ بتا دوں کہ جہاں میرے اہلیہ کی جو ڈیلیری کا معاملہ تھا تو جہاں ڈاکٹرز نے اتنا درا دیا تھا کہ جہاں وہ آپریشن نہیں کرنا ہے یہ ہے وہ ہے وہی تو بس میں اپنا آپ کو وہیں روکھا اور سوچا وزابین کا ذہن میں آیا ڈاکٹرز ساپ جو سمجھاتے تھے جو بتاتے تھے کہ جہاں ڈیلیری جو پروسس ہے ایک عام سہم پروسس ہے یہ کوئی بھی جہاں ڈاکٹرز نے خودرتی عمل ہے یہ اس کے پر کوئی زیادہ ایک رہا ہے نہیں تو بس اسی حمت سے اسی سے جہاں ڈاکٹرز سے بات کیا ان سے انٹرائیٹ کیا ہر چیز کو یہ کیا ٹیکنیکل باتیں مجھے جو مجھے جو اس وقت جہین میں آئی جو ڈاکٹرز ساپ سے بتایا تھے وہ باتیں ہفیش کی تو اس کے بعد جہاں جو ڈاکٹرز سیزیرین کرنے تیار تھے وہ نارمال ڈیلیریڈن تبلیل ہوئی ڈاکٹرز ساپ سے جب اس چیز کا میں جہاں ازہار کیا کہ آپ کی ساتھ بدلت میں نے چیز کیا بہت خوش ہوئے کہ اس طرح سے بہت سارے لوگ جو جینک عادت ہے بہت سارے لوگ اتتے عمر و دراز لوگ بھی ہیں انہوں نے کہا کوئی یہ سب میرا عمل نہیں ہے میں نہیں جانتا بہت یتنا ضرور ہے بہت 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 اپنی زندگی کے انگل کسی کے لیے کوئی ذرا برابر جو ہے ناکھلیش ناکھلیش سارے لوگ تو وہ آدمی بہت بہت ایسی ایک سارے تو دو ہے آبوزیت میں اُٹھا کر تشمن کارا کر ڈھڑا دی کیا اگر اگر بہت جناب ڈیو سارے مالی ایک سارے بہت سارے بہت مالی پہنچا ہے اب تحمسی بیشت سارت کی رسمی مائی کا موقہ ہے میں جناب سارے کہ کیا رو جو سیدیسنے کی رس نیو ملتا ہے